تُو آنے تُسی حضور نے ذکر چھتا ہے وجنے ہو کسی ویلے حضور نے ذنفانہ ذکر کسی ویلے حضور نے چہرے میں ذکر اِنہ ذکرہ میں تُسی کے لستہ کینے ہو میں اہنا چانا ہوا ماں دس اس امت میں چھتر جوش کوئی بندہ سے عبی نے برابر ہو سگنا ہوئے آنے نہیں ہو سگنا میں آکھے ماں اے مسئلہ داس جیسے عبی نے برابر نہیں ہو سگنا تیسے عبی قرآن دیتلاو اتنا نہیں بننا صحابی تے مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار نل بندنا ہوئے پتہ لگے ہے حضور دے دیدار وچھ او کمال ہے جیڑا کمال سب تو نرل ہے اُنہ جیسا کوئی نہیں ہو سگنا یار جی چہرہ دیکھنے والے نی اے شان ہے تے جیڑے مصطفیٰ دے اپنے بیٹن اُنہ دی شان دا عالم کے اسی ہاں ہاں دولے بولے ذرا پیار نل سبحان اللہ جی حضور دے چہرہ دیکھنے والے نی اے شان ہے تے اُنہ نا کے مقام ہو سی جنہ حضور فرمایا حسن بھی میرا بیٹا ہے تے حسین بھی میرا بیٹا ہے اولاد پیاری ہونی ہے نا سارے ہم زیادہ پیاری ہونی ہے اگر بار تُو آنے آلے چہرے دے دیدار کر کے شانہ پاگ ہیں تے جنہ اللہ مصطفیٰ دے نصف دیا برکتہ عطا فرمائیا اُنہ نا شان عالم کے ہو سی سبحان اللہ تائینتِ صحابہ آلے بیتِ اتھارنی غلامی کرنے ہونے ہے حضرتِ ابو حریرہ جیسے یہاں ہستیاں حضرت سیدنا امامِ حسن تے امامِ حسین اور پیار کرنی ہے یہاں ایک واری امامِ حسین گئن کسی جنادے تھے تے جنادے تو مڑ کے پیانے ہیں بیٹھن تے ہنجھے تھوڑی یہ تھکاوٹ جی محسوس کی تھی جس طرح چلنے ہیں چلنے ہیں بندہ بین ہے تے حضرتِ ابو حریرہ آئے تے آکے اپنی چادر اتار کے حضرتِ امامِ حسین نالین مبارکان جتیاں مبارکان وہاں صاف کرن لگتے ہیں حضرتِ امام روکے ہیں فرمایا تُس ہی میرے نانا جاندے سے آبی ہو بولے بولے ذرا پیار مل سبحان اللہ امیت کرن کرنے ہیں نا میرے نانا جاندے سے آبی ہو بینیا جتیاں انصاف نہ کرو حضرتِ ابو حریرہ آکھن لگے جڑا مقام تُسانہ ماں پتہ ہے جڑا حضور دسے ہے تیجے میں لوگاں دس چھوڑاں تُس ہی جتیاں نہیں ماں صاف کرنے دینے پہ ہو تُسانہ جڑا مقام ہے لوگ تُساں زمین تے نہ ترنگ دے وہاں لوگ تُساں اپنے کلیتے چاہ کے پھرنے روانا تُسانہ اور مقام پہ ہو شانے جناتِ دروازے نے قدامہ نہیں اے شان نا عالم ہے او سونے کملی والے نے اپنی سانتِ مقام نا عالم کے ہو سنے ہائے ہائے سبحان اللہ میرے حضورِ اعلیٰ تاجدارِ گولدہ شریف فاتحِ قادیانی سید علامہ سید علیاء حضور سیدنا و مرشدنا سید خاجہ پیر محرِ علی شاہ رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ و اندر اللہ مرکدہ آپ ایک واری مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں تے ویکھن آلے ہیں اے ماں اپنے آؤستاداں گل سنائیے دورہ حدیث شریف جس پڑھنے آیا تے گل سنائیے نے فرمایا ہے حضورِ اعلیٰ حاضر ہوئے ہیں تے ویکھن والے ہیں ویکھے ہیں سرکار دی تحلیش تے تاجدارِ گولدہ اپنی داڑی نل صفائی پہ کرنے ہیں داڑی مبارک نل آلہ ہیں جو تلے کر کے تے حضور دی چوکٹ ہوتے داڑی مبارک نل پہ صفائی کرنے ہیں جانے یا لے سنگی یا تے کھلو کے تک نہ رہے ہیں اوہ سونا پیرے جساں پیر بھی آ کے پیر چمنن اوہ سونا سیدے جس سیدہ آ کے سید بھی سلام کرنے ہیں پرواہ قربان قسنی حاضرین آدھا تے مانداز پڑھا نرانہ ہے جس ویلے کیفیت چیو حضور باہر آئن اس بندے سوال کیتا ہے قبلہ اینج کیوں پہ کر لیو آپ نے اپنے مخاطبنا حال تک کے چونکہ فرمایا کل نے منا سانا قدر حکول ہم لوگا نال انہیں اقلہ نے مطابق کلام کریا کرو جے جے کوئی جس سطح نے بندے بیٹھے ہوانا اس سطح نے مطابق گل کرو کچھ یہاں گلہ کرسو کہ سمجھ نہیں آن لگی لہذا اے حکم میں لوگا نے حال میں مطابق کلام کرو حضرت اس بندیاں تک کے ہے کہ جت جہاں تے پیٹو جہاں بندے ہیں میں ڈی گالوں اور قرآن حدیث میں عبارتہ پرچھو رہاں تکیری سمجھ سی آپ نے اسے ویلے اس نہ حال تک کے اس نے حال میں مطابق اسامہ پٹھواری بایا سونا چھو رہے ہیں تو میں انتو سانی نظر کرنا ماں کہ اس دروازے نسان نہ عالم کے وے مقام نہ عالم کے وے حضورِ آلہ اس بندیاں مخاطب کیتا ہے کہ تم پہ آنا ہے میں اپنی داڑی نل صفائی کیوں پہ کرنا ماں سون درہ آئے سبحان اللہ آپ اسامہ تک کے فرمائے ہیں کوئی باڑی وچ سٹ کھارا کوئی باڑی وچ مان اے ارشہ صاحب بڑے اچھے اپریٹر ان ماشاءاللہ آواز بڑی سونی پہنچا رہے ہیں ان کوئی ہے جو اپریٹر ایک پچھے بھی بیٹھا ہوئے ہیں کہ میں قیامت تک اس تحلیز بھی صفائی کرنا رہا تیچڑے میرے تنانے نے میرے تحسانات کیتے ہیں انہیں تحسانات بھی چمہے تحسان کا بدلہ بھی نہ چکا سکنا جنا اس دروازے نہ پتایا اس دروازے تے کھلو کے رونے ہیں آئے 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 چودری بابر صاحب بیٹھے ہیں اسن سنگی پیر بائی بھی ہے من اور بھی پیر بائی بیٹھے ہیں بابو جی جس ویلے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے ہیں دنیا تے بہن جانی ہے مدینہ پاک اللہ جساں جساں نصیب فرماوے بابو جی آذر ہوئے تے بابو جی نے طریقہ مبارکی آیا جس ویلے حاضری دے کے مرنے آئے تے جدے روڑتے جتوں آخری ویلے گمبہ دے خضران نظر آنا ہے اسوں بعد پھر اگوں پہ آڑا آنے ہیں پھر اگوں رستہ ایجا آنا ہے پھر نظر نہیں آنا ہے تے محبوب صاحب قوال بابو جی نے نال ہونے ہے تے جدہ روڑتے بابو جی آنے تے آ کے بابو جی روڑا چمنے ہے سڑا کا موسہ دینے ہے بوسہ دے کے محبوب آنے ہیں محبوب اسیوں جا رہے ہیں ذرا حضورا فریاد سنانا آئے ہیں دنیا اطراز آلی آگئی بچوں عیب کرنے آلی آگئی دلن اس کو دورت میں رکھنے آلی آگئی بھائی کتنے چنگے دور آیا کتنا سوڑا میرے آیا جس بلے اطرازہ والے کوئی نہیں ہے سارے سوڑے نہیں ہے شانہ سوڑنے آلی تے بیان کرنے آلی ہونے ہے بابو جی آنے ماشاءاللہ مہمانِ گرامی داتا نی نگری توں آئے تے علی بھائی خوشبوب آلی بھی نال ماشاءاللہ تے حاجی غلام فریصہ بھی باقی ادرات بھی بڑے زوق شوق محبتنا ماشاءاللہ عشق والے محبت والے جڑی محفلہ سجانن آج پیر میرے لئے شامیلاد کمیٹی والے ہیں دیئے سجی محفل بچ بھی آج رنگ تک سن ماشاءاللہ کے پیار والے ہیں کئی سجایا ہوئے ہیں تمجھو فرماؤو بابو جی اتے رو رہا سب میں رہے تے سڑا کا بوسہ دیکھے تے آجی محبوب صاحب آنے ہیں محبوب اسیوں جا رہے ہیں ذرا حضوراں فریاد سنانا فریاد سنا حضوراں آئے آئے محبوب صاحب بھی پھر میرے بابو جی نے محبوب ہے نا کہ مدینہ تیبات جتہ روڑ دے اوکتے گمبہ دے خضرہ دین طرح مو کر کے آجی محبوب صاحب پڑے عشق نل بول گئے اے ڈھول جانی ساڈی گلی آمی تینڈی مہربانی آئے صد کے جانوانا بولین تو صد کے جانوانا عداما تو صد کے جانوانا کیفیات تو صد کے جانوانا بابو جی لگ پال سنا تے اٹھے بیٹھے لیکن در محبوب پڑ اسی جا رہیاں پتنی پھر زنگی وفا کرسی یا نہ کرزی پھر سونے دے دروازے تے آنا نصید ہوزی یا نہ ہوزی سنا سونے نو فریاد تے محبوب صاحب سامنے گمبہ دے خضرہ اے کملی والے دا روزہ مبارکے تے حضور دی طرح بے کہ کیمین ڈھول جانی ساڈی گلی آمی تے مہربانی آج پیار مل کسی بھی کہتے وہ ڈھول جانی ساڈی گلی آمی تے مہربانی بولو ڈھول جانی ساڈی گلی آمی سبحان اللہ اے پیر مہر علی شاہ سٹید اے گلی بھی آم گلی نہیں ہے پیر میرے علی شاہ دی گلی ہے ہاں پیر میرے علی شاہ سٹیدے جو بہتے ہیں تے جو باپو جی میرے حضور اعلیٰ دے لختے جگر کملی والے آپ پر یاد کر کے آہنے کہ ڈھول جانی ساڈی گلی آمی تینڈی مہربانی ڈھول جانی ساڈی گلی آمی نال بڑا سونے دیا تقرار کر کے تے مصرہ لا رہے نا آگے نا بازار بے کیندہ کلفا بازار بے کیندہ کلفا خوش و سمئی دیا ملکا اسی پردیں سی جیوے دھولا ڈھول جانی ساڈی گلی آمی تینڈی مہربانی ایک واری تو سیوی پھریاد لاؤ ڈھول جانی ساڈی گلی آمی جتھے کوئی ملے آوگے نا اوگ اللہ منیا یاد آنیا ہونیا اے علی صاحب بیٹھن خوشبو والے کوئی دو تین سال پہلے اجنی چھے رجبنی تاریخ اج میں تھے اے کٹھیں اج میر شریف غریب نواز نے دروا دیتے آزر ہے مدینہ طیبہ عسنی ملاقات مائی سہبہ دے قدمہ پاکہ میں جنت البقیوچ سیدہ کائنات نے دروا دیتے میں بھی کھلتایا اے بھی اتھے ہی آئے کیونکہ جنا جنا اللہ کوئی تھوڑا جیہا نسبت والا نور عطا فرمایا ہے وہ مائی سہبہ نے دروا دیتے پہلے آنے لے ایک بزرگاں فرمایا میں اختتام کرنا میں مہمان آئے میں آگے گفتگو نہ وطانا میں اختتام کرنے لگایا سنے ہو اللہ تعالیٰ توفیق دے مالکِ اجنی راتی محفلِ دعا کرے ہو فتہ نہیں ہو سکنے اس سے محفل صدقہ سونا مربانی کر کے اپنے اقدمہ میں چھوڑا گئنے تے بزرگ فرمان لگے جس میں لے مدینہ شریف انجو دو ہستیاں ایسی ان جنا ہستیاں پہلے جا کے انہ میں سفارشی بناو پھر سونے بارگاہ وچھ جاؤ تے جس میں لے انہ نے لاب حلو احسان تے سونے مربانی کر چھوڑ سا انہ میں چون پہلی انہ فرمایا ہے اہد شریف بچ اہد شریف بچ سید السہدہ عم مصطفی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نزاد فرمایا ہے سیدت النساء سیدہ کائنات مخدومہ کائنات موسنہ کائنات ام الحسن حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ آکھن لگے دو ہستیاں عجبی اہم جنہ نے دروازے تے ونجو فریاد کرو کہ اسی حضور نے بارگاہ بچایا اس قابل نیا کے سونے امہ تکا سکا اس لائق نیا کے سونے تے دروازے تے جا سکا حضرت سید و شہدان ہمیں ارز کرو مائی سہبہ نے دروازے تے بھی ارز کرو انہ دعا نے لاب حلو سانت کملی والا راضی ہو ویسی آئے پیر جی جس میں لے گہن نا پیر جی گہن اتھے بقی شریف حضرت چراغ گولڑا پیر جی رحمت اللہ لے جس میں لے بقی شریف گہن نا سامنے مائی سا بنا مزار شریف آیا نا جس میں لے آہا سبحان اللہ باب بقی یہ سلام کرنے تو بات جس دروازے جو لنگنے ہو نا اس دروازے نہ ہی حضورہ سلام کرنے تو بعد حضور پہ پیجنے کہ ماں تے سلام کر چھوڑے یا انہو بقی شریف آلے پاسے بینج ادھر بھی توجہ کر ادھر بھی سلام کر اس دروازے پیر جی جس میں لے گہن بقی شریف سامنے سیدہ ظہرانہ مزار شریف آیا قبر مقدس آئی تے پیر جی نہ اتھے بے گئے تے بے کے سیدہ ماں فریاد سنائی نے ایک شیر میں پڑھنا ہے تے رجب نہ مہینہ مولود کب آنے تے آڑے نہیں ہاں رجب نہ مہینہ تے مولا کائنات نی ولادت نہ مہینہ تے ولادت بھی کسی عام جگہ تے نہیں ولادت بھی اللہ نے سونے کار بیت اللہ شریف بیچ سبحان اللہ سیدہ نے دروازے تے پیر جی کھلو تن بس اسی تسی سارے اپنے آپ مائی سبحان دروازے تے پیش